بسم اللہ الرحمن الرحیم گروپ انشورنس کی ادائیگی کی حوالے سے نیو اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کرتے چلیں گروپ انشورنس وہ رقم ہے جو دوران سروس ملازمین کی پے میں سے کٹی جاتی ہے اور ریٹائرمنٹ کے وقت ملازمین کو گروپ انشورنس کی رقم کی ادائیگی صرف دو صوبوں میں ہی کی جاتی ہے باقی تمام صوبے اور وفاق کے ملازمین اس سے محروم ہیں گروپ انشورنس کی رقم صرف دو صورتوں میں ملتی ہے یا تو دوران سروس ایک ملازم وفات پا جاتا ہے یا ریٹائرمنٹ کے پانچ سال کے اندر ہی وفات پا جاتا ہے تو گروپ انشورنس کی رقم ان کی فیملی کو ملتی ہے جو کہ سکیل وائز جن کے ریٹس فکس ہیں جہاں تک اسلامباد ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں کیسز کا تعلق ہے بہت سے ملازمین نے کیسز کی ہوئے ہیں ریٹائر ملازمین نے بھی کی ہوئے ہیں لیکن ابھی تک تمام کیسز چھ سات سال سے پینڈنگ ہیں جبکہ جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس نے ایک فیصلہ دے دیا ہے لیکن اس پہ عمل درامت ابھی نہیں ہوا یہ بات ذہنشین کر لیں کہ گروپ انشورنس میں اگر کسی ملازم کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے کہ اس کو رقم کی ادایگی کی جائے تو پھر تمام پنشنر چاہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں چاہے وہ ریٹائر ہونے والے ہیں تو ان کو گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جائے گی اس لیے تمام ملازمین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ خام خام ہیں وکیلوں کو پیسے نہ دے جب ایک کے حق پہ فیصلہ آ جائے گا تو انشاءاللہ وہ سب پہ لاغ ہوگا ابھی تک پنجاب، سندھ اور وفاق میں گروپ انشورنس کی ادایگی کے حوالے سے کیسز بینڈنگ میں ہیں جب فیصلہ ہوگا تو وہ سب کے لئے لاغ ہوگا تینکس، اللہ حافظ